موسیقی اس دنیا میں تو نے ہی لیا نام خدا کا لیا نام خدا کا لیا تھا زمین پر تو ہی پیغام خدا کا پیغام خدا کا تو موسیقی خدا کہتا اگر ہوتا نہ انسان اگر ہوتا نہ انسان ہے مڑکے سرشتوں سے بھی انسان تیری شان تُو دکو ذرا پہچان تُو دکو ذرا پہچان روتے ہوئے مہتا جو یتیموں کو ہسا دے ان بجھتے چراہوں کو سخاوت سے جلا دے ایک ہاتھ سے گھر اپنے لتائے گا خزانے لتائے گا خزانے تُو ہاتھ سے مالک تیرے بھر دے گا خزانے بھر دے گا خزانے تُو ان کا نگے بان خدا تیرا نگے بان خدا تیرا نگے بان تُو کے فرشتوں سے بھی انسان تیری شان خود کو ذرا پہچان تُو خود کو ذرا پہچان تُو کے فرشتوں سے بھی انسان تیری شان خود کو ذرا پہچان تُو خود کو ذرا پہچان موسیقی 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 سلیمان اگر حارون کی صحابت اور یہ شان ہم نے خات میں نہ ملا دی تو ہمارا نام بھی نواب میر جعفر نہیں تیر پر تیر چلاو تمہیں در کس کا ہے دل یہ کس کا ہے میری جان یہ جگر کس کا ہے تمہارا ہاں اور صرف تمہارا شاکر بے کار ڈھونڈ رہی ہو بے گم گوچن نا جانے کب کا اس بے حیاء کے گلے میں پہنچ چکا ہوگا آپ تو بے گم تم نے اپنے لار سیار میں شاکر کو بگاڑ دیا تبا کرو بچہ ہے وہ ابھی اپنے لار سیار میں پہنچ چکا ہے یہ بھی میرے دل میں ہے بچہ ہے آگیا بچے دیکھئے اس سے کچھ کہی ہے تو نہیں تھوڑا سرکار بچ میں آئیو نا آج میں اس پدکار کی ہڈیاں دوڑ سکا شاکر آگیا بچے بڑھون ڈھونڈ رہے ہیں اس لئے آگیا سکتا ہوا ملک کاش ایسی اولاد سے تمہیں بے اولاد ہوتا سکتا ہوا ملک یچی شادی کے بعد اپنے آپ سیزے راستے پر آجائے گا موسیقی اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت احسان ہے کہ آج میں اپنی بیٹی نجمہ کے ہاتھوں میں وہی کنگل پہنا رہی ہی جو میری والدہ صاحبانا میری ہاتھوں میں پہنائی تھی اللہ رہ تو پھلو پھلو آباد رہو بیٹی آہا آہ آہ مبارک ہو شانی مبارک ہو کرشن گوپال میں چونٹہ چکا مہد مہد ہی کرشن گوپال تم بہت سوئی کیشن ہو اور میرے سوڈاما تم بہت سوڈاما اور کرشن کیا ہے جی پچپن کے ان سو نہری دنوں کی یاد ہے قالی صاحب جو ہم دونوں ساتھ پڑھا کرتے تھے تات ساتھ کھیلا کرتے تھے اور کرشن اور صدامہ کا ناٹک کیا کرتے تھے یہ کرشن بنتا تھا اور میں صدامہ دنیا میں دوست ہو تو ایسے ہو صدا کریں ہمزوزان کے ہر ہندو مسلمان کے دل آپ لوگی سلام حبت سے بھرے رہے ہیں موسیقی 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 میں کہتی ہوں دیتا جوان ہو چکا ہے اس کی شادی کی بھی کوئی فکر ہے تمہیں بیٹے کی شادی میرا بیٹا تو ابھی بچہ ہے کیوں بیٹے میں بچہ نہیں ہوں ابباجان تو اب بابا میرا باب بھی نہیں ہوں اگر میری شادی ہو جاتی نا ابباجان تو میں دو چار بچے کا باپ بھی بن جاتا اے بے شرم کہیں گا میں بوچھتی ہوں لوگ شادی نہیں کریں گے تو دنیا کا کار خانہ کہتی چلے گا ماں تم کیوں سر تھوڑی کرتی ہو اببہ کے مرنے کے بعد تم میری شادی دھوندام سے کر لینا تیرا اببہ نادان نہیں مرنے سے پہلے ساری دولت اپنی قبر میں تفند کروا دے گا ناماکول موسیقی اجاری سنم میں تورنا چوچم اچم اجاری سنم میں تورنا چوچم اچم خوشیوں کے زمانے آئے دل مچل مچل میرا جائے دل مچل مچل میرا جائے اجاری سنم میں تورنا چوچم اچم موسیقی ماز سے گھٹائیں جھومکے آئے ماز سے گھٹائیں جھومکے آئے تجھ کو بھلائیں تیری یاد دلائیں یاد دلائیں تیری ہی قسم نہیں کوئی ہمیں غم تیری ہی قسم نہیں کوئی ہمیں غم خوشیوں کے زمانے آئے دل مچل مچل میرا جائے دل مچل مچل میرا جائے اجاری سنم میں تورنا چوچم اچم موسیقی ڈی 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 ڈتنگی آج ہمیں تر پائیں ہستی تھی وائے ٹھنڈ ہائیں پیار کی آگل کو آئیں پیار کی آگل سے ہے ہم خوشیوں کے زمانے آئے دل مچل مچل میرا جائے آجار سنم میں تو نہ چوچھ مچم موسیقی میں ہوں تیری دیل ہوا تیرا آج میری دنیا میں نیا ہے سویرا کرونا ستم آؤ آؤ جی سنم کرونا ستم آؤ آؤ جی سنم خوشیوں کے زمانے آئے دل مچل مچل میرا جائے آجار سنم میں تو نہ چوچھ مچم آجار سنم میں تو نہ چوچھ مچم خوشیوں کے زمانے آئے دل مچل مچل میرا جائے آجار سنم میں تو نہ چوچھ مچم 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 برس لاکھ کی محبت دل سے نکال کا واپس کر رہی ہیں سمجھ ہی میں آپ کے لئے دفن ہو چکے لیکن آپ نے لیا ہمیشہ زندہ بھول جائیں شہناس کو آپ کی شہناس لکھ جائیں لکھ جائیں لکھ جائیں لکھ جائیں لکھ جائیں خدا کے واسطے رکھ جائیں ذرا میری سر تاج مینن کی راتیں یوں چھوڑ کی میں جاؤ آج اکھی تو سیجھ پہ خانوں کی موسکرہ ہٹ ہے ابھی تو ہاتھ میں مہدی کی جت نگاہت ہے ہے رات پیاد کی میں جائوں آج چھوڑ کی چھوڑ کی چھوڑ کی شام آئی تھی خوشی کی خدیا میں زمکاتیاں ملاری تھی بھری بہاد مینکے پھاڑ کی میں جاؤ آج چھوڑ کی چھوڑ کی چھوڑ کی چھوڑ کی آج چھوڑ کی پہلے اپنے محل کی تو خبر رکھو جس کی ایند پر یہ دل فکری لے جانے والے ہیں میں پوچھتی ہوں سب کچھ خیراتی میں لٹا دو گے تو کیا زندگی خدا کے نام پہ کٹو گے خدا کے نام پہ کیوں یہ زندگی تمہارے نام پہ کٹیں گے تمہیں سب کچھ خیرات کر کے بعد میں یہ تمہارے اوگالدان ہو دو کر اور چن میں بھر بھر کر زندگی پوری کریں گے بھائی جان چلیے بھائی جان کون کمر تو یہاں کیچر میں پڑے ہوئے پھول کو نکالنے کے لئے آیا ہوں کیا کہاں میں کیچر ہاں اپنے زیریلے حسن اور فریبی لباس سے انسان کو شیطان بنانے والی تُو آگ گھر کے چھراک کو اپنی ناپا کاندی سے بجانے والی تُو کیچری نہیں بلکہ اس دنیا کی سبتا بڑی زلت بات سن چکے کیا مکتو چلیے بھائی جان رکھیں آپ کو چلنا ہوگا گھر میں والدہ والد اور فبین سب آپ کی بھائی جان چھوٹے سرکار چلو چلیے بھائی جان چلیے بھائی جان آپ کو کیا ہوگیا سرکار بھائی جان چلیے بھائی جان چلیے بھائی جان چلیے بھائی جان بھائی جان بھائی جان چلیے بھائی بھائی جان چلیے جان مہمان من جانا دل قربان کو نہ کتنی پی رکھیا تونے خیروں یہ کیا ہو گیا تمہیں خیروں آج مجھے گانے کا سور ہو گیا ہے ذرا تو سرنگیں اٹھا خقہ اے جان من جانا دل قربان کنیاں مہمان واع آپ دل قربان کنیاں بے غیر کیا تب یار بچہ میں بچہ نہیں باپ ہوں تیرا باپ نے آج تک کسی ہجرے کا گوہ نہیں سنا اور بیتر توائر کے گھنجاتا ہے میرا باپ ہے میرا باپ ہے تو یہ گھتٹی ہے جن شتان کی اولاد خدا کے نیک بندے ہاں دیکھ بندوں بھی دعایں تیری دنیا کو آباد رکھیں آباد نہیں پرواد کو اس شادی نہیں میری تمناوں کی موت ایسا نہ کہی آپ تو میری تقدیر ہیں میری تقدیر میں صرف تصویر لکھئے کہاں شہناز اور کہاں تم نہ تم ترپا سکتی ہو نہ بینا سکتی ہو نہ قتل کر سکتی ہو نہ مرحم لگا سکتی ہو میری سرداج کھٹ جاؤ میرے سرد بند کرو یہ خیلات نگل جائے یہاں سے بھائی جو بھائی جو یہ سے کیا ہے وہاں جاؤ بیتنے سے نہ جانے کہاں کہاں سے فقیر آجا دیں دہرو یہ کیا بتتمیزی تو کیا آپ سب کچھ لٹھا کر ہمیں بھیک منگے بلانا چاہتے ہیں میں اپنی اولاد کا نصیب کسی کو خیرات نہیں کر رہا ہوں تو پھر اولاد کے رشتے مجھے میرا حصہ دے دیجئے کون سا حصہ یہ میرا حصہ جسے میں بڑے فقر سے خدا کی رہ میں خرج کر رہا ہوں اور میرا حصہ کوئی نہیں آپ اپنا حصہ کبھی کہرام کی رہ میں پاچ چکے ہیں شاکر تیری اتنی جرت تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں اٹھی خانہ بھی نہیں چاہتا لالا میری سلطانج میرے مالک اگر آپ شہناز کے بغر نہیں رہ سکتے تو نہیں کہا کر کے اسے لے آئیے لیکن مجھے نہ ٹھکرائیے مجھے نہ ٹھکرائیے نجمہ شرافت کی بگڑی ہوئی تصویر اس گھر کی رونک نہیں بن سکتی ایک باتاری عورت کا ایک گھر میں آنا تو ہرے لئے دل لکھ میرے سلطانج کی خوشی ہے میری قربانی چاہتی ہے بہت زور تمہاری ایک قربانی اس خاننان کی تبا ہی بن کر رہ جائے اور شہناز ایسے بے وقوفوں کی زندگی کو چلا دینے والی انسان کے خون اور ہڈیوں کی کارے سے بنی دی تہبتی ہوئی بلا اب بحضور آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں بے عزتی اس کی ہوتی ہے بھائی جان جس کے پاس عزت ہو جل ہاتھ یہاں سب میرے خلاف ہوگئے تو سن لیجے آج سے اس گھر میں میرا کسی سے کوئی عشتہ نہیں کہاں جا رہے ہو بیٹا آبیدہ جائیں روز گلیجے پر پتھر رکھ کر شیطان سے کہہ دو کہ آج سے تو بھی ہمارا بیٹا نہیں اے نہیں ایسا لکھے یہ شاہدہ سنو یہ کیا کہہ دیا آپ نے حارون اپنے خاندان کی سخت پر ایسے سینکھنوں بیٹے قربان کر سکتا ہے لیکن ایک بیمان اور شیطان کا کبھی ساتھ نہیں دے سکتا موسیقی 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 دل یہ دیوانہ میرا بس میں نہیں ہے جی اپنا بنا لے مجھے رات ہسی ہے اپنا بنا لے مجھے رات ہسی ہے اپنا بنا لے ہائے اپنا بنا لے میچی میچی باتیں تیرے کانوں میں کہہ لوں میچی میچی باتیں تیرے کانوں میں کہہ لوں کانوں میں کہہ لوں برا نہیں مانو تو میں قدموں میں رہ لوں قدموں میں رہ لوں میں تو یہ جانوں میری جنت یہی ہے جنت یہی ہے اپنا بنا لے مجھے رات ہتی ہے اپنا بنا لے مجھے رات ہتی ہے اپنا بنا لے ہائے اپنا بنا لے موسیقی سنی سنی زندگی کو بھلزار کر لے بھلزار کر لے گھوم تیجوانی بولے آ پیار کر لے کر لے آ پیار کر لے آ پیار کر لے پیار کے مسابر تیری مندل یہی ہے جی جار کے مسابر تیری ملی دل یہی ہے مندل یہی ہے اپنا بنا لے مجھے رات ہتی ہے اپنا بنا لے مجھے رات ہتی ہے اپنا بنا لے ہائے اپنا بنا لے اتلاعے خام روپے پاس ہزاری نام ڈاکو شیر خان کو جو بھی شخص جمدہ یا مردہ دربار شاہی حاکم مرشد آباد کی خدمت میں حاضر کرے گا اسے مبلک پاس ہزار روپے نام دیا جائے گا اگر کسی نے ڈاکو شیر خان کی مدد کی تو اسے شخص سے سخت سجا دی جائے گی با حکم حاکم شہر امیر موجم شاہ حکومت مرشد آباد امیر موجم شاہ امیر موجم شاہ پر میں بہت ہی شرمندہ ہوں مجھے ماف کر دیجئے اس میں ماف کرنے کی کیا بات فرمائیے میرے لائک کو خدمت جی مجھے ایک ہزار سونے کے سکھوں کی ضرورت ہے آہاں آپ میری امانت رکھتے امانت کی کیا ضرورت ہے ماف کیجئے قبلہ بغیر امانت رکھتے میں روپہ ہرگیز نہیں لوں گا جیسے آپ کی مرضی کریمیا آپ کی یہ امانت حفاظت سے رکھتے ہیں اور ہمارے خزانت سے ایک ہزار سونے کے سکھ کے لئے بہت اچھا مجھے کچھے لیش جیسے کلی یہ لیجئے رقم کی رسید اس کی کیا ضرورت شاید کبھی کوئی بھول ہو جائے آپ بھی ایک امانت کی رسید دے دیجئے آہا ضرور ضرور کریں میاں جی رسید تیار آپ سے پر دستخط کر دیجئے کوئی پر مہترین دوست شیر ہم بات سلام کے واضح ہو اتماری بہجی ہوئی تمام دولت میرے خزانے میں حفاظت سے رکھی ہوئی فکر نہ کرو سخاوت میں میرا نام حاکم سے بھی زیادہ مشہور ہے مجھ پر کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا خوشیار رہنا حاکم نے تمہاری قریفتاری کے لیے آنچ ہزار روپے کی رکھ بطورے نام مقرر کی فکر حارون احمد امیر موسم کی خلط تحمد ساراتر جھوٹ اور یہ دستخط یہ سچ ہے کی دستخط میرے لیکن یہ خلط چھوٹا ہے کیسے دشمن کی سالی شہ سلطان علی ممکن ہے کہ ایسا ہو جلال الدین جی امیر موسم ان کے مقدمے کی اچھی طرح تک تیز کی جائے اور جب تک فیصلہ نہ ہو ان کی تمام دورت ضد کرنی جائے جو خکم آلی جائے اکیلے وقت سے ہماری لپے جائے کہ حارون کے نئے کاموں کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ ریائت کی جائے مفیدین کا ارشاد سرانکتر ہم ان کی شرافت اور بزرگی کا لحاظ کرتے ہیں انہیں قائد سے آداد رہنے کا حق جب ہے انہیں رہا کیا جائے ادا کرے آپ پر لگے لئے اعزام غلط ثابت کرے میں قربان خواہے حرام پر لگے لگے جائے کہیں گھر کا رہنہ خاتے کا کتا یہ دووی کہیں گھر کا رہنہ کہیں گھر کا خوبتہ کتا ہے دووی کا کتا ہوتا ہے کہیں گھر کا خوبتہ یہ بتاو شاکت کو مجھ سے کتنی محبت ہے شاکت کو جترے پروانے کو شما سے ہے شما شما اب یہ بتا ہے شایناس کو مجھ سے کتنی محبت ہے جتنی قصائی کو بغرا سے ہے نہیں نہیں خلط ہے جتنی لیلا کو منجو سے تھی ہو لیلا بہر اچھے بجدرہ مجھے پی دینا ہے جلدی لاراں واپسا سچ شاکر تمہارے بغائر میں چینا گناہ سمجھتے تم تو میری زندگی مجھے میری آمانت دے تو پروردگار رحم کرو اور ان کی گناہوں کو معاف کر کے انہیں تو زخ کی راہ سے بچائی آمین ماں کے آنسو باپ کی محبت عورت کا پیار سب کچھ مہینے تیری ایک عدب پر قربان کھلتا ہے آل ہائی تمہیں انکار کرتی ہوں لیکن قربانی سے پیٹ تو نہیں بھر سکتا میں نے کہا شہناز تم اپنا پرانا نمبر شروع کر دیتی ہو وہ نازی گانے کا ہاں میں بھی تو یہی کہتی ہوں سربانی سے باتواس بان کرو میرے جیتے جی یہ حل کب نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر اسے کسی مسجد کے پاس لے جا کر بٹھا دو ہاں سپریت میں کسی کنجوس کا بیٹا نہیں ہوں آج ہی تیلت قدمامس دولت کے زیر لگا دوں گا میں سبان 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 دیر لگا دے گا بات خدا کے نام پر دولت کو گھر سے دھکی دے کر نکال رہا ہے اور بیٹا شراع میں چندی غرق کر رہا ہے لانتا ہے خان دان پر اور آپ کا بیٹا شگور میاں میرے بیدے کا کیا کہنا کہاں یہ بطمی شرابی اور کہاں میرا لیک پیرت بیٹا زندے دس مرتبہ نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ لیلا لیلا بکر روما پل میں کون قربان نماز پڑھنے گیا ہوگا شگور میاں ایک ایک بات بڑی گناب میں آکے بیٹ گئی ہیں بات یہ ہے کہ میرا کنجوز باپ جزم بھرے گا اس کے بعد میں اس جنت کو ناج گھر بنا دوں اس لئے نوجان کیا جائے گا اے قربان کون ہے قربان کا بچا ابباجان اے میرا باپ ہے میرا باپ ارسی جناب ابباجان آج کے بولو یہ ایک مولوی صاحب کا مکان ہے ہم لوگ اندر گئے تھے پچھے نوا تھا بات تبیر ارے وہاں سے قربان آپ یہاں باپ ہو بیٹے کے پوٹے پر ابباجان چھلو ہموش بستنی دو رام خورت اب میں تجھے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا اچھی بات ہے آپ مجھے اپنے گھر میں مت رکھئے لیکن دولت دے دیجئے میں ایک مکان بنا دے اس پہ رہوں گا میں تجھے ایک پائی نہیں دوں گا یہ بہت ٹھیک ہے آپ پائی رگ لی دیجئے اور باقی کی دولت مجھے دے دیجئے لانت ہے بیٹے پاک مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے ریسی جس کے نصیب سو جاتے ہیں وہ اکثر راتوں کو جاتی ہی رہتے ہیں اگر کنیس کو حکم ہو تو یہ وزن اٹھا کر آگ کے ہمرا جنے تو تمہیں زیورات کا کوئی قم نہیں شریف عورتیں شوہر کی دولت دیکھ کر نہیں چہرہ دیکھ کر زندہ رہتی ہیں میری سردانچہ تم سے کہیں سب زیوراتیں ہیں مگر مجھے میرا ہرا واپس کر دیں دو رہا مگر مجھے میرا ہرا میرا ہرا خود آگے گالوں تک نہیں پہنچ سکتا وہ سوتوں کو کیا جگہ گا چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے موچی اوکے لانچ میں آپ اس مکف اس چیز کو نہیں لے جا سکتے میں اسے نہیں لینے جا سکتے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے زیور کی صندوق کی بحین لگ دیجئے میہ بی بی کے چکلے میں تم تخل مت دو کون میار کون بی بی یہ تیری ضرور ہے لیکن آپ میاں نہیں مطمیز شہناز نے تم سے شرابت چھین کر اب چوری اور سینہ زوری بھی سکا دی پیبر رکھ دو اب نکل جاؤ گا کیا بات ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے کیا بات ہے نئے چھوڑ نے اپنا ہی گھر لوٹا ہٹ جائیے میرے راستے سے میں کوئی پتھر نہیں جو تری راہ سے ہٹ چاہوں میری پھوکر پتھر تو کیا راستے کے پہاں ہٹا سکتی ہے ہٹ جائیے آج جائیے آقا باہر حاجت مندوں کی بھیڑ لگی ہے سب لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں باہر حضور مہین چاہیے ان لوگوں سے محمول اچھا میں چھوڑ تیر کا آشد ہوں بھائیو صبر کرو قربان یہ حرا جلد تاویز بیچ کر آج حاجت مندوں کی حاجت پوری کر دو بیٹھا تاویز تو ہم نے پیر صاحب سے تمہارے جسم جان کے بھلائی کے لئے لیا تھا یہ جسم جان ہی ان کے لئے ہے ماں اور پھر غریب یتیموں کی دعاوں کے سامنے یہ تاویز تو کچھ بھی نہیں جا لے جاؤ قربان چلو بھائیو میرے ساتھ چلو السلام علیکم وعلیکم السلام فرمائی میں حارم سوداگر سے ملنا چاہتا ہوں آئیے تشریف لائیے اسلام علیکم وعلیکم السلام خدا آپ کو اپنی رحمت میں رکھیں آمین سم آمین کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا حضور میں ایک غریب جہان لڑکی کا بدنصیب باپ ہوں اپنی بیٹی کو ڈولی چڑھانا ہے میرے پاس جہش تو کیا کہاروں کی مزدوری اقدام بھی نہیں حضور بڑی امیدیں لے کر آیا ہوں دلالہ میری مدد کیجئے یہ پروردگاہ یہ کون سے گناہ کی سدا مل رہی ہے کہ آج میں کسی کی بھی مدد نہیں کرتا خیرو سوالی اببہ حضور یہ کنگا نہیں مل دی دیجئے نجمہ بیٹی دے دیجئے بہت یہ تو سوال کے کنگن ہے ان کی لڑکی کی حصت ہماری حصت ہے نیک انسان جو دوسروں کے لئے زندگی تک قربان کر دیتے ہیں میں تو صرف کنگن دے رہی ہوں سوالی یہاں آؤ بیٹی خدا کرے اس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے واقعی آپ سچے سخی ہیں سخی میں نہیں سخی تو میرے بیٹے کی بیوی نجمہ جسے اپنی شوہر اور زیور سے بھی کتنی زیادہ خدا کا فرمان پیارا ہے خدا بیٹی نجمہ اور آپ کا بھلا کرے سہرہ سوالی میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا اندل مجھے دے دو کرشنگوپال کنگن واپس کر دو حارون میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں دوست لیکن یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیا کشنگوپال اپنے صدامہ سے محرمان آپ صدامہ کی خریدی کو امیری نہ بدل سکتے مگر صدامہ کی خیرات کو نہیں خرید سکتے لیکن حارون یہ میرے ہوتے ہوئے بہو کے کنگن چچا حضور کنگن چکے کی سکھاوت سے بڑھ کر نہیں میں مانتا ہوں کہ تم میرے کرشن بہوہ کرشن کرشن بھی کہے جاتے ہو اور کرشن کو اپنا فرض بھی تو نہیں عدا کرنے دیتے کیسے عدا کرنے دیں آج تو کرشن صدامہ کی گھر آئے ہیں صدامہ کرشنے کے گھر نہیں گئے سن لی اپنی بھاوے کی بات اس لیے دینے کا عدکار صدامہ کا ہے کرشن کا نہیں سمجھے تم جا سکتے ہو سوالی موسیقی 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 کون محمود ہاں موسیقی خدا کی قسن اگر دنیا میں سیدھے لوگ نہ ہوتے تو ہم جاسے تیڑے لوگ باپوں سے مر جاتے ہیں موسیقی ہاں موسیقی 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 جب تو یار ہم جیسے بھائیمان جو مر جائیں گے تو ایمان کا نام دنیا سے بڑھ جائے گا آفا شہناز کھلو گے نئے معنی ہوتے ہو لیکن کھلا رہی بہت پرانی ہے اچھا تو آج ہم بھی دیکھیں یہ کنگن بھی کیا رنگ دکھاتے ہیں آہا دیکھیں سالس آہ یہ لو پاہ واقعی نیک گھر کی صفاوت میں بھی کتنی برکت ہوتی ہے یہ اس سے گھوکہ کرنے والوں کا بھی بھلا کرتی ہے ہمارے ہار محمود آج تو تم نے بڑا ہاتھ مارا کون چوکت حارون سوداغر کا بیٹا حارون کا بیٹا ہے رو نجمہ جیسی نیک خاتون کو چھوڑ کر تم نے زلط کی پتلی کو پسند کیا حارون جیسے فرشتی کے یہاں پیدا ہو کر چیتانوں کے بازار میں بک گیا بڑا بدنصیب ہے جسے لے اپنی امانت مقدس بابا میں نے اپنے نالاہت بیٹے سے چھپا کر کچھ مورے زنین میں گائد رکھی تھی بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ اور یہ رہی وہ دولت اس دولت کو اللہ کے فضل سے چھوڑ کر دوں گا چھوڑ نہیں اتنی دولت لے کے چاہ کرو گے بیٹا مجھے شوق ہے میں چھاتی پر رکھ کر مار جاؤں گا کب مرنا جاتے ہو بیٹا جب دنیا کا ہر آگی مر جائے گا ٹھیک ہے خدا کے نام پہ چاہ دو گے خدا کو دولت کی کیا کمی ہے خدا کو سخات سے بہت خوشی ہوتی ہے پہلے خدا مجھے خوش کر لے پھر میں خدا کو بھی خوش کر دوں گا ٹھیک ہے قسم کھاؤ لے گا اپنے بیٹے کی قسم ہی بیٹے کی قسم جرد کیجئے مقدس بابا جرد کیجئے مقدس بابا اچھی بات ہے اے جلسو جنال تو ساہر کمال تو دو ہوتاں دو سو بن جاؤ دو سو ہے تو دو ہزار بن جاؤ لاف کا دو من جاؤ نہیں تو چھогод ہوں اے 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 یہ کیا ہو گیا اے 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 تا طا طاo یہ یہی جرا نا خدا ہوگیا خدا ہاрудس خدا ہاں گکر ایسے چہتے کر ہتے چہتے کر پکھے لوھ سور ادبچے پکا موسیقی موسیقی ہر عشق سناتا ہے میرے غم کی کہانی ہر عشق سناتا ہے میرے غم کی کہانی آنکھوں میرے پرسات کا نقشہ گئی دن سے انہیں آنکھوں نے کن کو نہیں دیکھا گئی دن سے میرا ہے میرے عشق کی موسیقی 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 آس لگائے بیٹھے راماش میں نہیں جاؤں گا میں آپ کو لے کر ہی جاؤں گا نہیں جائے گا نہیں جائے گا اب جائے گا چھوٹے سرکار آپ نے مجھے مالا کیا شبت میں نہیں آیا بیڑم صاحب میں نے چھوٹے سرکار کو بہت سمجھایا وہ نہیں آئے شاید وہ کبھی نہ آئے میں نے حویلی کا کونہ کونہ چھان مارا لیکن بیڑم صاحبہ کہیں دکھائی نہیں دیتی ممکن ہے کہ کہیں وہ شاہناس کے ہاں نہ چلی گئی شاہناس کیا وہ وہاں کیسے جا سکتی آئیے تشریف لائیے آئیے کیا چاہتی ہو جب خدا نے مجھے دیا تھا اور تم نے مجھے چھین لیا ہے تو تم شاکت کی ماں ہو ہاں کہاں ہے میرا شاکت میرا شاکت ہاں گوڑیا جوانی ماں باپ کی مہتاج نہیں خسو کے غلام ہوتی ہے نہیں نہیں رحم کا رحم کا شاہناس اس کی بھولی بھالے میری اس کی جدائی میں تڑپ رہی ہے تم سے ایک عورت عورت کی قللے کی تڑپ سمجھ سکتی ہے میں عورت کہاں میں تو شرافت کی بگڑی ہوئی تصویر ہوں یاد نہیں وہ دن جب تمہارے میاں نے مجھے دہتی ہوئی بلاک آئے تھا اس کے بدلے میں یہی بہت ہے کہ تم یہاں سے مایوس لوٹ جاؤ نہیں نہیں میں تیرے پائے پڑتی ہوں میں تُس اپنے بیٹے کی بھیگ مانگتی بھیگ میں دولت نہیں سکتی بیگا نہیں آسان نکو وہ بڑے باپ کی لاغی میرے آنکھوں کا نور ہے میں اس کے وجہ اندھی ہو جاؤں گی اندھی ہو جاؤں گی اندھی ہو جاؤں گی ہو جاؤں گی میں اپنے گھر میں اندھیا کر کے تمہارا فروشن نہیں کر سکتی رحم کر اس بیٹے کی طلبگار تو کھپڑیا پہ رحم کر رحم کر اس کوٹھے پہ رحم نہیں رئیس دکھتے ہیں پھر جاؤ اگر ایسا ہی ہے تو تو شوقعت کیلئی مو مانگی قیمت لے میں پردہ فروش نہیں لیکن ایمان فراظ ضرور خاموش اب میں خاموش دے رہ سکتی شوقعت میڈا شوقعت شوقعت چھوڑ چھوڑ اپنے بیٹا لے کریں جاؤں گی تجھے تیرا بیٹا مرنے کے بعد بھی نہیں مل سکتا نہیں مل سکتا اب بسکار آہ ماں کی ممتا تجھ سے اپنا بیٹا چھین کریں گی اگر تجھے اپنی ممتا پر اتنا ہی غرور ہے تو اسے شہناز کی سائے چھوڑا لے جاؤں گا میں بھی دیں جس میں طاقت بڑھی ہے ماں کے آنسوں میں یا رکاسہ کے حسنوں میں تو اپنی ساری طاقت آزمار پر یاد رکھنا آج نہیں تو کل میرا بیٹا تیرے حسن کے پھریوی لیواز کو چھوڑ کر ماں کی ممتا کنڈون دور جدائے گا اور تو ایک مکھی کی طرح ہاتھ ملکی رہ جائے گی مشқورد اچھوڑی موسیقی 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 کہہ دیجئے سرکاری خزانے میں پہنچ گئی ہے خوب سونا بھی پیتل کی رنگت دینے لگا اگر سونے کو پھلٹنا ہے تو اسے آگ میں ڈال دو میں جس آگ میں ڈال دوں وہ دوزاپ سے بھی جرادہ جلانے والی ہے آپ جس طرح چاہے آزما سکتے ہیں لیکن آج شام تک کا وقت مجھے دیجئے میں شام تک کا وقت نہیں دے سکتا تم آمانت دے کر میری مانگ پوری کر دو میری مانگ سنکا مجھے پتھر کی تصویر ظلیل ستم کر تو نہ کہوں گے جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کے عیب نہیں دیکھے جاتے ہیں تو سن لو مجھے تمہاری ماں کی آنکھیں چاہیے کیا ماں کی آنکھیں تو پھر اس کے قیمت ادا کر دو اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں البتہ امانت کے بدلے میں میری زندگی تمہارے کسی کام آسکے تو حضر آپ کی زندگی کیوں اور بحضورت میں ان کیا غلام بننے کے لئے تیار ہوں ہمیں منظور ہے چلاؤ میری 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 آنکھوں کا نور مجھ سے نچھیں یا تمہاری ماں کی آنکھیں میرے ہاتھوں میں رکھ دو یا میری لار اپنی ہاتھوں میں لے لاؤ میری زندگی ہے تمہاری ماں کی آنکھیں اپنی آنکھوں سے آنسوں نے بہا ماں خدا ہماری مسئبتیں جلد دور کر دے گا خدا تمہارے دل سے یاد آسکتے خدا حافظ خارون یاد رکھو اگر شام تک تم نے میری آمانک کی خیمت واپس نہ دی تو پھر اس لڑکے کی زندگی کا مالک میں ہوں چلاؤ خیال اللہ ایک چاہ چی آمانکہ وہ نہیں صبر کرو بھائیو صبر کرو مینے آز تک اس کے لئے اپنا دروازہ کھلا رکھا امید آز وہ میری لئے بھی اپنا دروازہ کھل دے گا اے میرے مالک اے میرے دادا پکارتے ہیں ہمارے نالے تجھے محمد کا واسطہ ہے مصیبتوں سے ہمیں بچا لیں میری جولی کو بھرتے ہیں خدا سکتے محمد کے جناہ ہزاروں کبھی کرتے بھلا سکتے محمد کے میری جولی کو بھرتے ہمارے حال پر تاتا کرم اپنا تکا رکھنا تو ہی شیطان سے ایمان والوں کو بچا رکھنا تو ہی شیطان سے ایمان والوں کو بچا رکھنا ہر ایک طوبہ میں دینایا سرا سکتے محمد کے سکتے محمد کے میری جولی کو بھرتے ہیں خدا سکتے محمد کے میری جولی کو بھرتے ہیں سمجھتی ہے یہ دنیا اپنا ہم ایمان دے دیں گے مگر ایمان کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں گے مگر ایمان کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں گے ہمیں اس آدمائش سے بچا سکتے محمد کے صدقے محمد کے میری جولی کو بھرتے ہیں خدا تک اے محمد کے میری جولی کو بھرتے ہیں موسیقی تیری رحمت کو ہم رو رو کے اے مالک جگہ دیں گے یہ پرتے آسمان کے ہم دعاوں سے ہلا دیں گے ہمیں نورِ نظر پہ بھی ملا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جولی کو بھرتے ہیں خدا تک اے محمد کے جناہ کاروں کا بھی کرتے بھلا صدقے محمد کے میری جولی کو بھرتے ہیں خدا تک اے محمد کے صدقے محمد کے صدقے محمد کے صدقے محمد کے یہ سیکھیں یا نہ سیکھیں لیکن ہم میر جعفر کے شکر گزار ہوں آپ کے انتقام کی بدولت ہمارے آقا کی اور بھی عصت پڑھ دے خدا کے کرشمے نے ماں کے آنسوں کو موتیوں میں بدل دیا لیجئے آپ کی حمانت کے بدلے میں یہ موتی رے یہ کیا کر رہا ہو؟ دولت دے کا بیٹا خریج رہا ہے وہ شکور میاں ایک لائق بیٹا پادشاہوں کے خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے آو ممارس امیل جامل قسمت ہو تو ایسا بستا ممارس امیل جامل قسمت ہے شوکر! شوکر! مریندار! مریندار! شوکر! آدم مریندار! آدم مریندار! آدم مریندار! آدم! تم آگے مریندار! تم کیایے! محنم میں ایت کا چاہم مکلائے! ایت کا چاہم! ہاں میریندار! نوز کیسے تھی! تیرا میٹا کبھی نہیں آئے گا! لیکن بیٹا! انسپکے موں پہ تنے اس جاہی مل کی! مریندار! شرمانی کی کیا بات! جوانی میں بیٹے خطک کیا ہی کرتے ہیں! ماف کرنا باباکتا فرد ہے! تیرے بینا یہ گھر سونا سونا لگ رہا ہے! بیٹا مریندار! نوز کی کبھی نہیں! لیکن سوچ رہا ہے میرے بابا! بھوکا ہے! ضرور اس دہائی سے لڑ کر آیا ہے! اس میں کھانا دھوڑی ہی کھلا کر نکالا ہوا تجھے! میں ہی کھانا لے کر آتی ہوں تیرے بھی! ہی کھانا لے کر آتی ہوں تیرے بھی! میں تمہاری بہار ہوں میری زندگی ہو بیٹا شہناز کے آموش میں آرہا ماں کے گوت کو نبوز بیٹا شہناز کے حسن کو جے ماں کے آنسوں پر ترس کھا میرے لال نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکی یہ مجھ سے نہیں ہو سکی سونے کو پرکنا تو اسے آگ میں ڈال دو کیوں سونے آپ سے ڈر گیا نہیں نہیں میں ڈرتا نہیں میں ڈرتا نہیں ماں کے حملہ کرنا قابل کے حملہ کرنا ہے بیٹا یہ تم نے کیا مانگا شہناز میری زندگی ہے تمہاری ماں کی آنکھیں آنکھیں نہیں تو میری انہاش اپنے ہاتھوں میں لینا شہناز مانگا شہناز نہیں نہیں شہناز میں یہ نہیں دیکھ سکتا میں تمہارے بغر زندہ نہیں دیکھ سکتا تمہارے بغر زندگی ہے پھرس کہاں چلا گیا بیٹے؟ شوکت؟ آرے شوکت، کہاں چلا گیا بیٹے؟ یہ وہی آنسیں جو تجھے اپنی آدھا نور سمجھتی ہیں یہ وہی ماں کے آنسو ہیں جس کے ہر قطرے نے تیری پھلائی کے لئے دعائیں مانگی ہے ایر بیٹا، جائے 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 خدا کی مہتبانی excellent こوراً پہلائی خدا Gods خدا کیای خدا کیای کتنوس امریک بیٹ میگیر یعندیست transcriptشایک موسیقی 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 موتی ہے موسیقی 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 اگر تم جاندیتے ہو تو یہ لوگ پان دیتے ہیں خوشے روپی دیتا ہے موفت سیاتا ہے مارے گا جاندو نکا بھی مارا ماری شکاں کنا چھو اس وقت یہ نتی بولتا ہے انا باپنا فائی صاحب ہونے سے یہ کیا مزاک ہے نواز پتر میں بھی سونی کر دیا آپ نے تو شوکت بھائی یا تم نے رنگ میں بھانگ رہ دیا تم یہاں کیا کر رہے ہو میں بھنکر دیم ناجگانا سونی نکل جاؤ یہاں سے میں نکل جاؤ یہاں سے یہ میں قربان اگر تجھے ہی اتکا بغرا نہیں بنایا تو میرا نام قربان نہیں میں چلا ادھار چلا آج سے بھکا ماتا یہ سب کیا ہے میری عزت کبھی تمہیں خیال نہیں آخر یہ پوٹھائی تو ہے آنے جانے والوں کو کیسے روک سکتی ہیں کیا کروں یہ حسن صرف تمہاری امانت ہے کیوں میں ہم یہ مکانی بدل جانے اور بدل کر تم اپنے ہی مکان میں کیوں نہیں چلے جاتے شوکت میاں اما ابھی موقع ہے کچھ فائدہ اٹھاؤ ہم نے سنا ہے کہ ریاست کے ڈر سے تمہارے والد مکان اور سب کچھ بیچ کر بھاگ جانے ایک ذراک میں ہائے جاتے ہیں تو جانے دو اگر ان بازوں میں اسنا دم ہوتا تو آج تک میں اس پوٹھے بھی کیوں پڑی رہتی مجھے کمزور نہ سمجھو اس مکان پر میرا بھی ہاتھ ہے صرف کہنے کے لئے میں ثابت کر دوں گا سنتے رہیے میرسہاں یہ تو گرجنے والے بادر ہیں ان میں پانی کہوں شہداد بیٹے کی یاد دل سے نکال دو بیگم اب تو پروردگار سے لو لگاؤ میں تو کئی دینوں سے مسکہ مولزمہ جانے کی سوچ رہی شاید خدا کو منظور نہیں میں جو ماں ماں میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر پٹھا کر مکہ مولزمہ اور مدینہ منورہ لے جاؤں گا ماں میرا اچھا پیٹا میرا پیٹا یا پھولرے دیکھا ہمارا مکان یہ تو ایسا مگرہ ہے جیسے سہلتا باور کا کلاہ ہو ابھی تو سوٹے سرکار آگیا سوٹے سرکار آگیا سوٹے سرکار 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 پینے دان گئی تھی اب کمر بھی گئی سملکے دیکھا ہمارا جر دیکھا ہمارا جر سرکار 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 میرے بیوی کا یہ ہے جسے میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں یہ ہے میری عورت یہ عورت نہیں کتنے ہی پیروں سے اتری ہوئی چوتی یہ گھر مسجد کی پیرا پاک ہے اور مسجد میں چوتی نانا گناہ ہے بے حومتی بس نمیزی میری یہاں چلو یہاں چلو 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 ہم اترین برداتی پرداش دینے اگر آپ مجھے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو ان ساتھ کو اس گھر سے نکال دیجئے آپ کو نکالنے والی بہریا جانے دیشوار مجھے بتمیز نال کمینے دوڑے مجھے 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 آپ کا پیٹ دونے والا نالا ایک بیٹا گلا نہیں کر سکتا بلکہ ان کا خون بھی پھی سکتا ہے خون تو میں دیلہ بھی پھی سکتا ہوں بہر نی گھر گھر نہیں دور سکھ انسان خونی بھیڑیے کے ساتھ اپنے زندگی بسر کر سکتا ہے لیکن ایک آوارا اور شغاوی بیتے کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا اگر آپ کو اتنا ایس کی حال ہے تو نگل جائیں آپ یہاں سے آپ نے طولت کافی تباہ کیا اور جو کچھ ہے وہ میرا ہے جو کچھ ہے وہ میرا ہے نگل جائیں یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں بیتا شوکر تمہیں یہ گھر مبارک ہو خدا تمہیں نے کی کراستہ دکھا بیتا بہت اب تمہیں ہمارے ساتھ چلو نہیں ابی جا عورت کیلئے شادی کی رات قربانی کا دن ہوتا ہے وہ بہاں کا جوڑا پہن کر آتی ہے اور کفن پہن کر جنازے کے ساتھ جاتی ہے بیٹی بیٹی یہ دوپتی ہوئی کشتی اور جلتا ہوا مکان وہ خود بھی جلے گا اور تجھے بھی جناتے گا جناتے ہیں خواب کر دیں شوہر ہی میرا مجازی خدا ہے ان کی خدمت ہی میرا ایمان اور عبادت ہے اب تو تیرا خدا ہی محافظ ہے بیٹی آقا آقا میرے آقا میں ان قدموں سے نہیں چھوڑوں گا مجھے اپنے ساتھ لے چلی آقا کریم نہیں کریم تمہارے سہارے کی ان کو ضرورت جنہی کشتی بدی کے طوفان میں جھکولے کھا رہی ہیں تم یہی رہو ہمارا تو خدا ہی محافظ ہے موسیقی کیا پروہ اگر لوٹ لیا ہے اپنوں نے گھر تیرا نیکی ہے وہ دولت جس کو لوٹ سکے نہ لوٹے را موسیقی چلا چل مسافر چلا چل مسافر چلا چل مسافر چلا چل مسافر چل مسافر چلا مسافر چلا مسافر موسیقی آپ لوگوں کی محبت اور ہم جد کی تشکریہ خدا کا سایا اور آپ لوگوں کی جعائیں ہمارے ساتھ ہیں بس یہی بہت ہر ایک عرض آنوں میں چھپا کے آگے ہر ایک عرض آنوں میں چھپا کے چلے ہیں وہاں اپنا سب کچھ لٹا کے چلے ہیں وہاں اپنا سب کچھ لٹا کے ہے مشکل کا تیری وہیں حل مسافر ہے مشکل کا تیری وہیں حل مسافر وہیں پیکھ لیں گی ان رادوں کی کلیاں چلا چل مسافر چلا دن کا دل چلا دن کا دل موسیقی اور رجتے اندھیرے یا توفہ کی حل چل تو شمائے محابر جلا کے بڑھا چل چھٹ جائیں گے غم کے بادل مسافر یہ چھٹ جائیں گے غم کے بادل مسافر وہیں پیکلیں گے مرادوں کی کلیاں چلا چل مزاقے کبھی تو ملیں گی مدینے کی جنیاں اسی گھر پہ جی ہے اسی گھر پہ دنیاں وہیں پیکلیں گے مرادوں کی کلیاں چلا چل مطابر چلا چل مطابر چلا چل مطابر ارے دلللیا چھما چھم چھما چھم چھلی بھی ہاں جواب نہیں والنا جواب نہیں آج تو تم ملے کا عالم نور جہاں معلوم ہو رہی ہے دیکھ نظر مت لگا ہاں دبلی ہو جاؤں ماشاللہ ماشاللہ بنجڑی آج تو تم ٹولہ سال کی سب پڑی دکھا جائے رہی ہو حضور ہمارا مزاق مت ہو آئی ہے ایک زمانہ تھا ہمارا جی ہاں dikkie اواہ یہ کیا شکر مچھا رکھا آج تو بڑی آئی شریف کی بچی میں تجھے کوٹھے پینا بیٹھاروں تو میرے ایسی مجھے مارا ناجمہ چل نہیں سکیوں مارا اس نے میری شرافت کو گالی تھی جب میں خدا کی عبادت میں مشکول تھی بڑیا عبادت کرنے والی اگر عبادت کرنی ہے تو کسی مسجد میں جاتے بیٹھ تو کوٹھے پہ رہنے والی خدا کی عبادت یا مسجد کی آزان کو کہ سمجھے دیکھ نہیں سی زبان چھے ہو تم جانتے ہو شہناز کون ہے آپ کی خوشی ہاں اور بیوی کا فرد کیا ہے شہر کو خوش رکھنے اس طرح لکھوں کو خوش رکھ رہی ہو کیا کریں بیوی اپنی شہر کے پیر دبا سکتی بے سوا کی طرح بکھر کر لاز نہیں مار سکتی پھر آپ لوگ اپنی بیوی سے کیسے خوش رہ سکتے ہیں کیا کہا چنن سرکات یہ کیا چنگاری لگا گئی مسانے کیا چنگاری لگا گئی لوگ جب سے انہوں نے باوت کی خانے کا انسلام اپنے ہاتھ میں لیا ہے سچ کہتا ہوں پہلوان پیڑ بار کھانا تو بلتا ہے آپ بہت تکلوب کر رہے ہیں مرزا تھا سلیمان 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 جو اس طرح کی آوازیں لگا رہا ہے جاں اسے کردن میں ہاں دے کے باہر رکال دو جلدی جاؤ امید لیجئے بہت بھوکا ہوں بابا روکی جہدو بابا آگے آو بھائی بھوکا ہوں بھوکا ہوں خدا سے نہ خلاف کریں کیوں روکھیں گے اللہ بھرا جلے اللہ بھرا جلے جب مجھ روکھیں گے یہاں بھیگ بھیگ نہیں پہتی کہتیان چلے جاؤ یہاں سے ارے نکا جاؤ اللہ ترامل کو جہدو بھوکا ہوں بھوکا ہوں یہ لو بابا دو دن سے بھوکا ہوں بابا کچھ اور دے دو یہ لو یہاں سے ایک دن خیراتیں ہوتی تھی یہ بہت ہی سکھی کا بھرا ہے سکھی کے بچیں ہی بہت دے یہاں سے کیا سمیح جس گھر سے ایک دن بھوکوں کو روٹی اور ننگوں کو کپڑا ملتا تھا اسی گھر سے آج لاپے اور ٹھوکرے نام کی جا رہی ہے بھائی جہاں سے دھرماتما جا جکے ہیں اور شیطان آ گئے تم بھی اس نرک میں کہاں مانگنے چلے آئے بکواس بند کر نہیں تو سر پھوڑ دیا جائے گا مجھے اپنے سر کی چنتہ نہیں کسی دن تیرا یگمن تیرا سر نہ پھوڑ دے یہ سبان ترازی کمگار 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 خدا کیا ہو گیا بھگوان اس ناسا من کو پھوڑ دی جا 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 کہا کیا نگا جا کیا 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 موسیقی پھوڑ دی شہوڑ دی خدا میکنے ہز ہز خمانہ سنہائی دکھیا کی دیکھو دکھیا کی پڑ گئی پاوو چھائی دو کچھ اٹھائیں آئے کہتی موچھ ہوتھائیں جھوڑ جھوڑ دن بھی جائیں جھوڑ جھوڑ دن بھی جائیں جھوڑ پاوو ناظر کے پلی آئے گی جائے آنسی بہت ہے ناجماں یہاں آؤ آتی کیوں نہیں ہو ناجماں آزاز شہناس کے پیر دبا دو ناجماں شوہر کا حکم نہیں مانتی ہو کیا بی بی کا یہی فرض ہے اور کیا شوہر کا یہی فرض ہے کہ اپنی بی بی کی خودداری اور عزت کو ایک ناپات بیسوا کے پیروں میں کچھ ہم دے جو بھر تو کونٹوٹی مجھے چھوپ کرنے والی باقوات بان کرو یہ بتاؤ کہ تم اس کے پیر دباتی ہوئے یا نہیں ہی بڑا پروڑ تھا تمہیں اپنی بیوی کی خدمت پر بیوی کی خدمت جس کے آنکھوں میں شیطان کروٹے لے رہا ہو جس کے ہر سانس سے بے وفائی کی پچپو آ رہی ہو ایسی سلیل عورت تو کیا سمجھے میں یا بیوی کے پاک رشتے کو رہی ہے میں اصلیت بتا رہی ہوں شوکت شوکت میں یہ برداشت نہیں کر سکتی لیکن تم دبا کر سکتی ہو برباد کر سکتی ہو خاموش اب یہ زبان خاموش نہیں دے سکتی اب یہ آنکھیں خاندان کی ذلت نہیں دیکھ سکتی اب یہ دل برداشت نہیں کر سکتا تمہیں سب کچھ برداشت کرنا ہوگا رہم کیجئے میرے خرداج مجھ پر رہم کیجئے اپنے آپ پر رہم کیجئے اس زہریل لاغل آپ کا خون چھوٹ لے گی یہ دولت کی بھوکی ہے اس کا پیار جوٹا اس کی زبان جوٹی ہے میری مالک یہ سر سے پیر تک مکہ جانباز اور یہ بھی عورت ہے یہ تبھائی کی پتری ہے یہ آپ کو تبھائی کر دے گی آپ کو حکوم کر دے گی میں کیوں نکال لوں گی میں ہی چلے جاتی ہو ای امی جلدی آنا پھولا ہے کچھا پاندان اور بان کھا میں ای ای کیوں میں یہاں نہیں ہی راؤں گی اینا تم یہاں تو نہیں جاتی یہاں تو یہاں تو یہاں جا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہاں تبھائی نا فرما نکلیں اینا مالک مجھے مونکل نہیں میں نکلیں جائیں ملکی جائیں خدا دیکھنے تیرے پندیل ہی ہم سہیں گے اپنے شوہر کے پدموں میں ظلموں سے کم سہ کے بھی جس نے دینا دوہائی تیری جان کر بھی تو انجان کیوں ہے بنا کیوں نہیں دگمگا تھی خدا ہی تیری جبکہ اپنے پرائے بنیں گے دجھ کو اپنا پھر کیسے کہیں گے جس کو چاندال سے تاروں نے دیکھا نہ تھا پھائے دیکھے گی اس کو جہاں کی نظر اپنی قسمت یہ کیسے بچا پائے گی بن کے آدھے ریاں جبکہ ہر ایک بہشر تیرے پھائے نگل یہ مٹھیں گے مجھ کو اپنا پھر کیسے کہیں گے تیرے بندے یوں ہی ہم کہیں گے بہنگی کوئی مسئلس کا معلوم ہوتی ہو میں تمہاری کو مدد کرتا ہوں کیوں نہیں مجھ مدد کی کوئی سرور رکھتا یہ سندھیری رات میں کہاں جاؤ گی پاچی سگریب بھائی کا مکالی بولی ماں ہے بی 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 رات ان میں گدر کر صبح جہاں چاہوں پتا تناہنے کا سنگل آو بہنگی آو گبرال نہیں تمہارا اپنے مگاہ آو 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 بہنگی موسیقی 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 مجھے یہاں تو کوئی نہیں ہوئی ہے یہاں تمہارے لئے میری کھان چکے بار کمیر 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 مرموط تم بیٹ میں کیوں آئے خبردار اگر اس میں خاتوم بھائب لگائے تو تم کون ہوتے رو میں چواری شرابی جنا ناس ہی لیکن احسان فرموط نہیں اوے چل احسان کی بچے اپنے میرے یہ کیا ہو گیا آپ میری عزت کی خلطی اپنی جان پر کھیل گئے بیٹی تمہاری نیکی اور ایسانات آپ نے یہ جان پر کچھ ہی نہیں سخی حاروم سے سبق سیکھا جان وہی جان ہے جو دوسروں کے کام آئے جاؤ بیٹی یہاں سے جلد چلی جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے دیکھو آئے ہائے بڑی خوبصورت ہے بہت کا مال ہے نا اہل آو کتنی اچھی انگوٹھی ہے ارے یہ انگوٹھی تو کیا اس قربان کی ساری دولت تجھ پر قربان ہے ارے شیطان کی اولاد ابھی تو میں زندہ ہوں دیکھو قربان آج شوکت کی آخری رات ہے اور کل سے نہیں تمہاری لیکن قربان کیا تمہارا باپ دولت پر انہیں سامن کر بیٹھا رہے گا اور ہم دولے نہیں بھی لگتے رہ جائیں ہرگز نہیں اور تو دولت لے جائے گا ارے جا قربان جائیں اچھا اپنے باپ کا خون کرنے آئے تھا ہاں یہ کیا مال متہہ تیرا باپ ہی تیرے سے کم نہیں تھا شاید وہ تیری دولت سمیت کر ریڈیستان کی طرف بھاگیا ہے بھاگیا بھاگیا ہے قربان هده موسیقی 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 مر گیا تاں مر گیا اور موتی چھوڑ گیا مر گیا اور مر گیا اور مر گیا اور مر گیا ہو بانی اتنی دولت ہو بھی توم پیاسے ہو بانی الائے میں نے کوئی شربت کی بکان کھول رکھ کی ہے جو پانی پیلاو خدا سے لیے مجھے پانی دو بیٹا بیٹا میں تمہارا بیٹا نہیں گھر رو چوائر آپ تمہارے پیٹے ہیں یہ جونت تمہاری اولاد ہے پیو پیو بیٹا 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 چلیجے سے لگا اپنے اس ایمان کو تاکہ تم اتنی نائے سمر سکو میں چلا ارے تو کہاں جلا میں اپنے گھر جاؤں گا وہاں اپنے گھر جاؤں گھر جاؤں گھر ہاں دولت سچ ہاں بیٹا ہاں اببا جان میرے اببا جان ہاں بیٹا وہ بس تدھے صاحب دے رہ جاتا ہوں بیٹا اللہ کا سمبابا جان تم کتنے اچھے ہو پیسا پیسا پانی 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 آج 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 یہ موکیوں کا ہاتھ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ہے واقعی بے مثال ہے قیمت آدمی گھر پھیج کر منگوالنا ہاں ہاں کوئی بات نہیں بے جائی موسیقی جاند یہ خوشن یہ ادا یہ رنگین یہاں مزاج کی دیکھے ہیں آج وہ میری موت کا سامن یہ آج میں تمہارے لیے ایسا توفہ لائے ہوں کہ تم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوں میں نے بھی تمہارے لیے ایسی کھیے بنائی ہے جو تم نے کبھی نہیں کھائی ہوں پہلے یہ ہار تو پہنا دو تیکھو یہ موتی نہیں بلکہ آسمان کی آنکھوں سے ٹوٹے ہوئے سارے کیا ہوا تم نے موتیم پہ نہیں آنسوں کا ہار پہنا دیا جہا ہوں جہاں یہ پگلتے گئے یہاں ہوا میرا بدل جل رہا ہے سکھوچی آنسوں کا ہار نجانے کس ہمدرد نے میری حالت پر آنسوں گھائے شہناز آج ایک چمچہ پہلے میرے ہاتھ سے کھالو کھالو میں کہتا ہوں کھالو یہ کھیر تمہیں کھانی ہوگی میں کہتا ہوں کھالو شہناز نے آج تک حکم دیا ہے حکم پتمیز کمینی جبان کو لگان دو میں تمہاری بیوی نہیں کیوں گرداد کھالو ہی کیوں تم تو مجھ سے محبت کرتے جی نا تم سے نہیں تمہاری دولت سے محبت کی قسمیں پیار کے بعدے تو کیسے سب کو یہ جھوٹ تھا ہاں تم لوگ جھوٹ سنکر ہی تو خوش رہتی ہو شربت کی سراہی بنتے داب اب میں سمجھا کہ تم کاؤ لے میں وہ آنکھوں جس میں آنکھوں پیدا ہی نہیں ہوتا وہ دل ہوتا جو دھرپنا گنن سمجھتا ہے وہ ساز جس کا ایک بھتار سلامت ہے پھر بھی لوگ انجھے دل روبا کہتے ہیں میں وہ نشان جو پینے والے کو اس وقت تر مدھوش رکھتا ہے جب تر اس کی جیب بھری رہتی ہے مکار کمینی رلی کمینی بیہیا عورت انہیں میرے ہی ہاتھوں میرے ماں باپ بھائی بی بی سب کو تباک کروا دیا اپنے مگرف حریب سے میرا مکار اور جایداد اپنے نام پر لکھا لیا اور اب میری ڈولت لوٹ کر مجھے فقیر اور کنگال بنا کر میرا احسانت کا یہ بدلا دنا چاہتی ہیں احسان کون تا احسان تم تو سریس ڈولت ایک ہاتھ سے لٹاتے رہی اور تم تو ہاتھ کا میں لٹاتے رہی میں زندگی لٹاتے رہی نجانے میری طرح تُو نے کتنے خاندان تباک کیے گناہ اور جرم دور تیری اولادی تُو دنیا میں سب سے بڑی مجرم ہے مجرم میں نہیں مجرم وہ ہے جس نے ماں کو ماں باپ کو باپ اور دیوے کو بیویں نہ سمجھا اس کی وجہ تُو ہے بچار عورت یہ سب کچھ تُو نے کیا میں نے بتا وہ ماں جس کے دامن پر فرشتے نماز کرنا فقط سمجھتے اس ماں کی آنکھوں کا نور کس نے ٹھین لیا میں نے یا تُو نے وہ باپ جو تجھے بہاپے کا سہرہ سمجھے ہوا تھا اس باپ کی کمر کس نے توڑ ڈالی میں نے یا تُو نے اسمت کی پتلی وفا کی تصویر اپنی بیوی کو حمل کی حالت میں کس نے اگھر سے نکال دیا میں نے یا تُو نے اب بتا سب سے بڑا مجرم کون ہے تُو یا میں میں سب سے بڑا مجرم میں ہے سب سے بڑا قاتل میں ہے سب سے بڑا خونی میں ہے لیکن تُو بھی مجھ سے کم نہیں سب سے ب highness سب سے بڑا مجرم سب سے بڑے موسیقی 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 سنبھل جا ارے نادان ہے گھر کے پھرشتوں سے بھی انسان تیری شان خود کو ذرا پہچان تو خود کو ذرا پہچان کیا تیری دعاؤں سے پلک ہل نہیں سکتا پلک ہل نہیں سکتا ات در سے جو تو چاہے تو کیا مل نہیں سکتا تو کیا مل نہیں سکتا رک جائے گا نیکی سے برائی کا یہ توپان برائی کا یہ توپان ہر گھر کے پھرشتوں سے بھی انسان تیری شان خود کو ذرا پہچان تو خود کو ذرا پہچان اے بر کے پھرشتوں سے بھی انسان تیری شان خود کو ذرا پہچان تو خود کو ذرا پہچان موسیقی بدلتا جا رہا ہے دن بد نقشہ زمانے کا ارادہ تو نہیں مالک کہیں دنیا مٹانے کا بدلتا جا رہا ہے جو تیری راہ میں سب کچھ لٹائے کھائے وہ ٹھوکر بدی خوشیاں منائے اور نیکی کاٹے دن رو کر تماشاں کیسا یہ تیرا ہسانے کا رولانے کا ہسانے کا رولانے کا بدلتا جا رہا ہے ہے آنکھوں میں تیرے جلوے زباں پہ اللہ اکبر ہے تیری یاد دل میں شکوہ نافر یاد ہے لب پر تیرا مقصد ہے کیا مالک انہیں یہ دن دکھانے کا انہیں یہ دن دکھانے کا بدلتا جا رہا ہے بدلتا جا رہا ہے دن بدن نقشہ زمانے کا ارادہ تو نہیں مالک کہیں دنیا مٹانے کا بدلتا جا رہا ہے ارے بڑے مہتاج روتا کیوں ہے جا ادھر جا اور خیرات لے کر ہمارے سکھی کو دعا دے ہاں ہاں جا بھائی جا خیرات خیرات تو صرف لاچار مہتاج اور کمزوروں کا حق ہے جناب پروردگاہ نے مجھ اتنی طاقت بکھی ہے کہ میں اپنے والدائن کا پیٹ بھر سکتا ہوں شابہ بیٹا تُو ہے گرید لیکن دل تیرا امیر ہے ابیو بڑے اس چھوکر کو شاباشی دے رہا ہے اور ہمارے فرکار کا شکریہ ادا نہیں کرتا اگر تمہارا سرداد شہرت کا بھوکا ہے تو یہ اللہ کے نام پہ دھوکا ہے تخاوت کی بیجزت ہی ہے ابی پکھمنگے اس کی بڑے کرتا ہے جس نے تجھے روٹی اور کمبل دے کر بھوک اور سردی سے بتایا ہے تیری روٹی کھا کر کیا بدھکمی کرنی ہے لے اپنی روٹی اور لے اپنا کمبل جس میں کہ تُو اپنے گناہوں کو شپائے پھرتا اگر سکھی بننا ہے تو جا ہارون سوداغر کی شاکریر بھی کر ہارون اجی سرکار سرکار کہاں سورج اور کہاں شراط ہارون کے بتالے تو سرائے سرکار کہ سرکار آج سے اس کا حاج یوں ہو گیا ہے اسمبھو سورج سورج کے بجائے پچن سے نکل سکتا ہے مگر ہارون کا سر اس کے سوا کبھی کسی کے آگے نہیں جھک سکتا کرشن کوپال ہارون ہارون بھائی یہ تب تم لوگوں کی کیا حالت ہو گئی ہے کیا ہوا ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرما چاہیئے کیا تم مندر جا رہے تھے ہا ہا ہارون بھائی آج تمہارے بچے سے ورشکات ہے کرشن بھگوان کے درشن کرانے کے لئے لے جا رہا تھا میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ تمہارے کرشن سے پہلے میرا کرشن مجھے مل گیا میرے صدامہ داکو شیر خان تیری ہی بدنامی کی بطالت اس کی زندگی برباد ہے تیرا کیا فرض ہے تیرا کیا فرض ہے سلطانِ علی جس نیت انسان ہارون سے میں نے انسانیت کا ثبت سیکھا ہے اس ہارون پر لگا ہوا بدنامی کا ڈھبا دور ہو جائے اسی لئے داکو شیر خان نے اپنے آپ کو انصاف کی حوالے کر دیا ہے نیک در داکو ہم تمہاری اس امانداری پر بہت خوش ہیں رحم کیجے سلطانِ علی مجھ پر رحم کیجے مجھے معاف کیجے مجھ پر رحم کیجے سلطان علی تمہارا ظلم رحم کے قابل نہیں اس ضرریر شیطان کو سر بازار کوڑوں سے پیٹتے ہوئے اس کا جلوس نکالو اور اسے ہمیشہ گرید تاکھانے میں بند کر دو مجھ پر رحم کیجے مجھے بخش دیجے سلطان ریج آج ہے مجھ پر رحم کیجے مجھے سضا مت دیجے سلطان مجھے بخش دیجے سلطان مجھے بخش دیجے مجھے معاف کیجے میں گر چکا ہوں سنگھالو مجھے غریب نواز تم اپنے در سے نہ تالو مجھے غریب نواز او میرے داتا مجھے ایسے دن نہ دکھلا ہو مجھے گناہ گارن ہیں اس طرح نہ ترساؤ تڑپرا ہوں سنگھالو مجھے غریب نواز میں گر چکا ہوں سنگھالو مجھے غریب نواز ہاں تیرے بندہ کو میں نے کبھی جو فکر آیا یہ ان کی آنہ کا ہے آج میں نے حل پایا مصیبتوں سے نکالو مجھے غریب نواز تم اپنے در سے نکالو مجھے غریب نواز بیٹا آج میں نے بیسن کی رکھتی پتا چکھا لے نہیں نہیں شکریہ چیتی جان نہیں نہیں آج تو تمہیں کھانا ہی ہوگا ہاں کھانا ہی ہوگا اچھا تو پھر میں ہاتھ دھونو بیٹا آج میں نے بیٹا کیوں نے کھانا ہی ہوگا تنمہ چاہتی اللہ راتا ہوں ملتا کہیں با 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 کیوں بابا میں نے کھانا نہیں کھانا لیا ارے کہاں ہو تم؟ کہاں چلے گے؟ دیکھو دیکھو میں تمہارے یہ کھانا لیا ہوں ارے شیرا شیرا دیکھو میں تمہارے یہ کھانا لیا ہوں وہاں کو ملا دے میرے دل سے یاد ان کی جاتی نہیں ہے مجھے نیند راتوں کو آتی نہیں ہے میں کو جا ہوں یا مطفا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے میں کو جا ہوں یا مطفا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے جدھر دیکھتی ہوں جدھر دیکھتی ہوں ہموں کا اندھیرا بہت دن ہے آرزو کا سویرا آرزو کا سویرا میں روتی ہوں یا مطفا کہتے کہتے مطفا کہتے کہتے میں کو جا ہوں یا مطفا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے میرے آنکھوں میں مدینے کی جلیاں میرے آنکھوں میں مدینے کی جلیاں نہ جانے کھلے کب امیدوں کی جلیاں امیدوں کی جلیاں حقی میں شاہے انبیاء کہتے کہتے مطفا کہتے کہتے میں کو جا ہوں یا مطفا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے موسیقی 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 کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے موسیقی موسیقی کہتے کہتے پھولے آنکھ پھلے آلا کہتے کہتے بھابی جان بھابی جان آپ یہاں اس حالت یہ لانت ہے یہ چھوار پر جس اپنے بیوی کو ایسا نہیں کہی تھیر جا تھیر جا کوئی بھوخہ دیوانہ ہے بھابی جان بھابی جان سیر جان تیرہی ساپتن ہے آج اس محسل بھولیو کی با دیاوں سے میرے جوہ روہ جان رہا ہے بھابی جان ایسا محسل محسل نواز صاحب نواز صاحب نواز صاحب نواز صاحب نواز صاحب جوال ہو تم، ہاتھ ہاتھ میں ہوں آپ کی شرمات شرمات چل، چل ہاتھ ہاتھ چل، چل رکھ کر سر پر کیا جا بیمی، آج میں ہاتھ سے دولت نہیں مانتی خریف دو روٹیا مانتی ہو دو دن سے مو کیوں نواز صاحب مجھے روٹی جائے نواز صاحب پرانی محبت کا تو خیال کیجئے کبھی آپ مجھے اپنے دل کی ملے کا سمجھتے تھے نواز صاحب 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 خیال مجھے خیال اسے پتھر نہ مارو کرنا اور دمی n بھگوان کا کام ہے شانت رو شانت رو بیٹی بہت 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 میں نے تو آپ کو پتر سے خون باہر اور آپ نے مجھے پتر ہو دیتا لو بیٹی روٹی لو میں نے تو آپ کو چھو کر دی اور آپ مجھے روٹی دے گئے بیٹی جو تو نے کیا وہیں میں کروں تو تجھ میں اور مجھ میں فرق ہی کیا آپ ان کو نہیں دیتا ہے بھگوان تم پر دیا کرے تمہارے کشت جور کرے بیٹی موسیقی موسیقی چوٹے شرکار میرے آقا میرے آقا موسیقی میرے آقا موسیقی میرے شوکر شوکر بیٹا شوکر بیٹا شوکر بیٹا چاہتی اسلام علیکم سکھی حرم وعلیکم السلام میں آپ کو یہ خوشکری سنانے آئے برمانگی کہا کوئی شیر کھا کے قید ہو جانے سے آپ پر لگا ہوئے اعظام غلط ثابت ہوگی یا خود حرم تیرہ لاکھ لاکھ شکری اور سرکار نے آپ کی تمام دولت آپ کو واپس دینے کا حکم دیا ہے ہماری کھوئی ہوئی دولت تو یہ جو آج ہمیں واپس مل گئی سلطانِ آلی سے کہیے ہمارے بیٹے کی مل جانے کے خوشی میں ہماری ساری دولت غریبوں میں پچھن کر دی جائے ماں کا سیار کتنا ہم بلد ہیں اپنی آنکھوں کا نور چھیننے والے قوتل بیٹی سے اتنا پیار غم نہ کر بیٹے غم نہ کر جب تُو نہ تھا تو اس نور کے ہوتے ہوئے میری دنیا میں اندھر آتا آج تُو ہے تو آنکھیں نہ ہوتے ہوئے میری دنیا روشن ہے لیکن میری دنیا تو اس دن روشن ہوگی جب یہ ماں کی آنکھیں اپنے بناکار بیٹے کو دیکھ سکے گی اب یہ قدموں کے خاند ہی میری زندگی میری جنت ہے خودہ کی قسم چاہے آنکھ سے زمین چلتی ہو یا آسمائی سے پتھر برستے ہو میں اپنے ماں باپ کو ان کانہ پر اٹھا کر مقدس مزاروں کی زیارت کرتے ہوئے مخانہِ خدا کی طرف چھوک اور شریعت سے پاپن ہوگا سبز گمبر سکت پہنچ کر رحمت اللہ العالمین سین آنکھوں کی دیکھ مانگونا اور اگر خدا نے میری اتجا قبول نہ کی سبز گمبر سین آنکھوں کی دیکھ مانگونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ چلا چل مسافر چلا چل مسافر کبھی تو ملیں گی مدینے کی گلیاں اسی در پہ دی ہے اسی در پہ دنیوں نہیں سرکھ لیں گی مرادوں کی کلیوں چلا چل مسافر چلا چل مسافر چلا چل مسافر نگامت کے عشقوں سے یہ آنکھ نم ہے ہمیں بخشوا دے تو ان کا کرم ہے نگامت کے عشقوں سے یہ آنکھ نم ہے ہمیں بخشوا دے تو ان کا کرم ہے ہمیں بخشوا دے تو ان کا کرم ہے گناہوں کا سورج گیا جھل مسافر گناہوں کا سورج گیا جھل مسافر وہیں پچھلیں گی ملالوں کی کلیوں چلا چل مسافر چلا چل مسافر چلا چل مسافر چلا چل مسافر حواروں سے یہ آج دل میں چلے ہیں یہیں جو مسافر مدین میں چلے ہیں ہزاروں دی آدھر دلوں میں جلے ہیں یہ ہندی مسافر دینے چلے ہیں یہ ہندی مسافر مدینے چلے ہیں دلو جاں کا نظر آنا لے چل مصافر وہیں پہ چھویں راجوں پتہلی مل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی